جو کسانوں کے اوپر تین کالے قانون لے کر کے آئے تھی تین کالے قانون لے کر کے آئے یہ پورے دیل کے کسان خلاف ہو گئے آندولن کیا دھرنا دیا اور یہ سرکار جو جو کر سکتی تھی سرکار نے کیا سرکار نے کیلے لگا دی بولنا لگا دی ہے بڑے بڑے اگر کسان ٹیکٹر لے کر کے نکلا تو مختبہ لیا بھی دیزل بھروانے گیا تو دیزل نہیں دیا اور تین کالے قانون لے کر کے کسانوں کی زمین چھیننا چاہتے تھے ہم اپنے کسانوں کو بڑھائی دیں گے کہ جنہوں نے لگاتار آندولن کیا لڑائی لڑی اور آخر کا سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا تینوں کالے قانون باپس ہو گئے اب تینوں کالے قانون لانے والے نہیں ہیں اور اگر لے کر کے بھی آتے ہیں تو اکتب ریز میں سماجبانی سرکار ہوگی اکتب ریز سے کسانوں پر وہ تین کالے قانون کبھی لاغوں نہیں ہونے دیگی ہونے نہیں پاہتے ہیں بطا اور دیزل پیٹوار مہنہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ بھائی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہوای چپل میں چلنے والا ہوای جاز میں چلے گا اور جب سے بیگل پیٹوار مہنہ ہو گا ہے ہمارے گریب کی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے موڈر سائیکل نہیں چل پا رہی ہے یہ بھائی جنتہ پارٹی کے لوگ ہمارے گریبوں کی جیل سے پیسہ نکال کر کے امیروں کی سجودی بھر رہے ہیں اور جنہوں نے اکھوار پڑھوگا آج کا انہیں معلوم ہوگا کہ جہاں دگاتار بھارت کا پیسہ لے کر کے بھاگ رہے ہیں آج ایک اور عزب پتی بھارت کا اکھائی بینکوں کا پیسہ لے کر کے بھاگ دیا یہ پہاک نہیں پڑا ابھی ہمارے لوگ نہیں جان پڑے ہیں لیکن اکھائی بینکوں کا پیسہ لے کر کے ایک عزب پتی پیسہ لے کر کے بھاگ گیا سوچو وہ کہاں کا تھا جو لوگ پیسہ لے کر کے بھاگتے ہیں وہ کہاں کے ہیں اور یہ والا بھی عزب پتی جو پیسہ لے کر کے بھاگ آئے وہ بھی وہی کا نکلا بتاؤ بھروسہ کرو گے ان پر یہ لگا کا جھوٹ گروے ہیں جنتہ دو جہاں سے دے رہے ہیں اور جب انہیں بوٹ نہیں مل پا رہا ہے تو جھگڑا لگا رہے ہیں لیکن ہماری جنتہ سابدان ہے اور اتنا سابدان ہے کہ من بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ تپریس میں جب بوٹ پڑے گا تو باور مسلمان تری کا پتہ نہیں لگی گا کہاں پہنچ جائے گا سابدانوں کو سب سے کر کے انہیں نوکری اور رودگاہ دینے کے لیے افسر پیدا کریں کام سماجوادی رکھ کریں گے اس لئے سماجوادی پارٹی یہ بھی فیصہ لے کے چل رہی ہے کہ ہم جانتے ہیں مہنائی کی کارٹ اور ادھر لگاتاں ہاتھی جنتہ پارٹی کی سرکار نے مہنائی بڑھائی ہے جب کبھی ہمارے گریوں کو بڑھائی کا بل ملتا ہے انہیں کرنٹ لگ جاتا ہے اس لئے سواجوادی پارٹی نے سرکار بننے پار تین سو یونٹ فری بڑھائی ہوگی کہیں آپ کو بل ملتے ہیں اور ہمارے کسانوں کے اوپ جیسے پہلے سچائی محب تھی ویسے ہی سچائی کے لیے بھی بڑھائی محب ہوگی کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا ہمارے تمام کرنچاری تمام سرکاری نوکری کرنے والے لوگ یہ لگاتار مان کر رہے ہیں کہ پرانی پینشن بہال ہو سماج بہالی سرکار بنے گی تو ہمارے سرکاری کرنچاری کو پرانی پینشن بہال کرنے کا کام ہوگا ادھر دیکھنے کو منا چاہے وہ ہمارے پی ٹی والے ہوں یہ دو ہزار جیارہ سے لگاتار سنگلز کر رہے ہیں بی ایڈ والے ہوں بی ٹی ایڈ والے ہوں بی ٹی سی والے ہوں چاہے وہ روزگار سیبت ہوں چاہے وہ سچا مطل ہوں چاہے وہ انہتر ہزار آلے ہوں انہوں نے لگاتار سرکار سے سنگلز کیا ہے انہیں سرکار نے لوکری بھی نہ سمان دیا ہم سواج بہالی لوگ آپ کو بھروسہ جاتے ہیں ہم انہیں اپنے بیشن سنوے میں لکھا ہے کہ سرکار بنے گی تو انہیں تمام نوجوانوں کی سمسیہ کا سماغان کر کے انہیں لوکری دے کر کے انہیں روزگار دے کر کے ان کا بھروس بہالی سرکار کریں اس لیے آپ نے مجھے 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 کرنے آئے ہیں اور اپیئر کرنے آئے ہیں سماغانی لوگ چھوٹھالی چاہتے ہیں سماغانی لوگ سرکی چاہتے ہیں سماغانی سرکار جلتہ کے لیے کام کرتے ہیں سماغانی لوگوں نے چاہے سوار سیوائے ہو چاہے اراز کی مدد ہو اور چاہے پولیس کی کوئی گاری کی سبتہ دینے کی بات ہو سماغانی تصوری آئے ہوں گی کہ بابا مکہ منتری نے لکھنوں میں لوگوں کو لیپٹرپ باتا کمپیوٹر باتا سماغانی لوگوں کو سماغ فون بات دیا اور ٹیولیٹ بھی باتا بتاؤ ہمارے کانسگن کے لوگوانوں آپ کو کتنوں کو لے گیا کسی کو نہیں ملا اور یہ اس لیے نہیں ملا ہے کیونکہ بابا مکہ منتری کمپیوٹر چلا ہونی جاتے اور ان کا ایک سب سے پریہ جانوار ہے وہ پھر پھائے جا رہا ہے سماغانی سرکار بنے گی تو اپنی گو سیوہ کے لیے چاہے ہمیں نیم بطل میں پڑے یو جنہ نہیں جانی پڑے لانے کا کام کریں گے جس سے ہمارے کسانوں کی دیتوں کی رکھوالی ہو سکتے ہیں لیکن اس سرکار نے نجانے کانسے ہزاروں کروڑ روپیہ لوٹ لیا بھرگات کر دیا اور جب سے چنا چلنا ہے پہلے چرن میں ہمارے بابا مکہ منتی کہنے کی گرمی نکال دیں گی لیکن جیسے ہی پہلے چرن میں بوٹ پڑا ہے ہاتھی جنتا پارٹی کے نیتا کر کرتا تھنڈے پڑ رہے ہیں اور اپنے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ گرمی نکالنے والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سماجوالی سرکار بنے گی تو اس تک ریز میں نوکری اور روزگاہ نکالنے کا کام کریں گے جس سے ہارے نامانوں کا بھرس بہتا ہو جائے ادھا جب سے بیجے پی کی سرکار آئی ہے نہ پہوج میں بھڑتی ہوئی ہے اور بڑے تیمانے میں پولیس کی بھی جگہ تھائکی کی رکھتا آرکہ نہیں ہے یہ بیجے پی والوں نے بول بول کے جھوٹ جنتا کو دکھی کیا ہے ان کے نیتا آپ کے ابھی آئے تھے آپ کے جلے میں بھی ان کے نیتا پہنچے تھے اور اگر ہاتھی جنتا پارٹی کے نیتاؤں کے آپ نے بھاشر سنے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کا چھوٹا نیتا ہے تو چھوٹا جھوٹ رولنا ہے اور اگر تھوڑا بڑا لیتا ہے تو بڑا جھوٹ رولنا ہے اور جو سب سے بڑا لیتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ رولنا ہے یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے اور جتنے ہمارے کسان بھائی ہیں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کسانوں کے پیداوار جو ہوگی ہمارے کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی یہاں پر بڑی سنچہ میں کسان بھائی ہیں اور ان کے بیٹے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بتاؤ کہاں پر آئے دوگنی ہوئی ہے کسی کسان کی اور اگر خاند لینے گئے ہوگے تو لائن میں لگے رہے خاند نہیں ہی آپ کو اور اگر خاند کی بوری گھر پہ لے بھی آئے ہوگے تو بتاؤ بوری میں سے چوری ہوگئی کہ نہیں ہوگئی اور جو پیداوار ہوئی آپ کی اس کی قیمت نہیں دے پائی سرکار دھان لڑ گیا کوئی فسر اگر کسان نے پیدا کی تو اس کی قیمت سرکار نہیں دے پائی